اسلام علیکم کیا حال چالیں مل کرتے ہیں کہ آپ خیرید سے ہوں گے اور مردوائے کہ آپ مہنشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے ہیں بلکل ہی میرا نام معظم علیہ وسلم میرا نام محمد یو سر تو آج ہم جس ویڈیو پر ریکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایتھا نول بلینڈنگ فلیکسی فیول چھوگر ایکسپورٹ وین بائیو فیول جی ہاں تو ایتھا نول کی یہ نیترنگ گھڑکری کی میں میں نے ویڈیو دیکھی تھی بہت عرصہ پہلے کہ ان کی خواہش ہے کہ جو ایتھا نول کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ اور جو بائر کے کنٹری سے تیل خریدتے ہیں کچھا تیل جا پکا تیل جو بھی خریدتے ہیں اس میں کمید آئی جائے تاکہ جو ڈالر ہے اور باکی سوری انڈیا کے جو پیسہ اس کی جو بار پیسہ جاتا ہے وہ انڈیا میں رہ جائے کیونکہ آتما نیل بھر بھارک جو اعدام یہ جو کمپین چلی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو خان سر کی ویڈیو ہے جو بھی چیز خان سر بتاتے ہیں بہت بڑی انداز میں بتاتے ہیں ان کے ویڈیو کا لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چین ہم چینل کو بھی ضرور ریزٹ کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کونر کرتے ہیں آج تو میرا دماغ یہ نہ پڑا بھی اے ہو جا بھائی جہن دیکھیں ایتھنال بینڈنگ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے فلیکسی پیو بھی کیوں ضروری ہے انڈین میں کیوں بدلاؤ کیے جاتے ہیں اور اس کے مددے نجر بھارت سرکار چینی کے نریات پر پوری طرح بہن لگا دیا ہے جبکہ بھارت کے پاس ورطمان سامنے میں آٹھ ملین ٹرن چینی گوداموں میں رکھا ہوا ہے اور طرح بھارت کے پاس چینی کی کوئی کمی نہیں تو پورے چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں دیکھیں ایتھنال بلینڈنگ مطلب کیا ہوتا ہے پیٹرول میں جب ایتھنال ملا دیا جاتا ہے ایتھائیل الکوہل تو اسے مکشر نہ بول کے بلینڈنگ بولا جاتا ہے یہ فائدے مند ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پیٹرول کا پیسے بچ جاتے ہیں اس میں پچاسی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ جو ہوتا ہے اس میں ایتھنال ہوتا ہے حالانکہ بھارت سرکار کا تارگیٹ ہے اس میں ایتھنال ملا دینا ہے اور ایتھنال ملانے کی قریہ کو ایتھنال بلینڈنگ کرتے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کے پاس پہوچ زیادے آٹوموبائل انڈسٹری ہے ہمارے پاس دنیا میں تھرڈ نمبر پہ ہم لوگ آتے ہیں آٹوموبائل سیکٹر میں ہمارے تر بھارت میں کئی الگ الگ ٹائپ کی ویکلز بنتے ہیں جس میں 26 ملین ویکلز پر ایئر بھارت میں بنایا جاتے ہیں اس 26 ملین ویکلز میں سے لگ بھگ 5 ملین ویکلز ہر سال 5 ملین ویکلز ہر سال ہم لوگ نریاد کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کے پاس جو 26 ملین جو بچ رہا ہے اگر بھارت میں دیکھیں گے تو لگ بھگ 20 ملین گاڑیاں ہر سال بن رہی ہیں اور اس میں جو فیول پڑ رہا ہے وہ پیٹرول سے آ رہا ہے اور پیٹرول ہمارے پاس تو ہوتا نہیں ہم لوگ 80% پیٹرول جو ہے وہ باہر سے ہی مانگاتے ہیں اب جو پیٹرول باہر سے آ رہا ہے وہ تیل کے کونے یا ریگ سے آ رہا ہے یہ گلف کنٹری کے پاس ہے انہیں ہم لوگ کچھا تیل خریدتے ہیں جسے کروڈ آئل کرتے ہیں بیرل یعنی بیرل میں اسے خریدا جاتا ہے پھر اسے ریوائنری میں چھلن کر پیٹرول پم تک پہنچایا جاتا ہے اس نے کیا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا پیسہ بیدیسیوں کے پاس چلا جاتا ہے کچھا تیل خریدنے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ بھارت سرکار پرتی سال کتنا بیدیسی لوگوں کو یعنی گلف کنٹریوں کو کچھے تیل کے بدلے پیسہ دیتی ہے 65 بلین ڈالر دیتی ہے 65 بلین ڈالر کتنا ہو گیا 50 خرب 41 ارب 17 کروڑ 57 لاکھ 50 ہجار روپے پرتی سال بھارت سرکار کا پیسہ جاتا ہے ہم لوگ تیکس پیئر کا پیسہ بیدیسیوں کے پاس جلا جاتا ہے جو کیول جمین سے نکال کے پیٹرول دے دیتے ہیں اب سوچئے نا جیسے ہم لوگ کہاں اگر کوئی پانی خریدتا 30 روپیہ لیٹر تو کتنا امیر ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو اتنا پیسہ جاتا ہے سوچئے اگر اس پیسے کا ہم 20% تارگیٹ رکھے ہیں کہ اس میں پیٹرول کے جگہ ایتھنال ملا دیں گے تو اس کا 20% کمی آئی گی سوچ سکتے ہیں نکالتے رہی گے اس کا 20% کتنا جادے ہوتا ہے اسے لیے ہم لوگ ایتھنال کو کر رہے ہیں اور ایک بار اتنا سکسس ہو گیا نا تو 20% کے جگہ 30% کے جگہ 50% کر دیں گے اور دھیرے دھیرے کر کے 80% کر دیں گے تو 80% کر دیں گے تو ان لوگ پیسہ دینے کی جرورت کیوں ہے ایتھنال ہم لوگ خود ہی بنا سکتے ہیں یہ نہیں بنا سکتا ہے ایتھنال ان لوگ کو اتنا تیکنالجی نہیں ہے اتھنال جو ہوتا ہے C2H5OH ہوتا ہے ایتھنال اسے ایتھائیل الکوہل کہا جاتا ہے اس کا IUPSC نام ایتھنال ہو جاتا ہے سراب بنانے کے کام میں یہی آتا ہے سراب میں بھی ایتھنال ہی ملائے گیا رہتا ہے اور جو ہم لوگ دیکھتے ہوں گے سینٹائیزر ہوتا ہے اس میں بھی دیکھے گا 70% ایتھنال لکھا رہتا ہے سینٹائیزر میں بھی ایتھنال ہی ہوتا ہے اسے فارمنٹیشن یعنی کیڑون بھی دیدوارہ بنایا جاتا ہے اور اسے پیٹرول میں کیا کیا جائے گا مکس کر دیا جائے گا target ہے 20% کو مکس کرنے کا اگر یہ سکسس ہو گیا تو اسے بڑھا کے ہم لوگ 50% بھی لے جا سکتے ہیں لیکن جب بڑھائیں گے لوگ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنے انیان میں بدلاؤ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی جو ہماری انیان ہے وہ complete ڈیجل اور پیٹرول پر چلنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے لیکن جب ہم لوگ اس میں ایتھنول ملائیں گے تو انیان میں ہلکا چینجنگ کرنا پڑے گا ایسے انیان کے لیے ہم لوگ flexible انیان بناتے ہیں اور اس میں جو فیول پڑے گا فلیکسی فیول تو بھارت سرکار کبھی سخت نردیش دینے والیے کمپنیوں کو کیونکو ایک ٹائم لائن دے دیا جائے گا کہ اس کے بعد آپ کو فلیکسی فیول والے انیان یعنی فلیکس انیان ہی بنانے پڑے گے یاد کیجئے 2018 کا جب سمجھ تھا 2017 میں 2017 کے لاشٹ میں سرکار نے کہ دیا تھا سبریم کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ اب بی ایس 3 کی گاڑیاں نہیں چلیں گی سب چلیں گی بی ایس 4 رات و رات بیچ کے ہٹانا پڑا کمپنیوں کو اسی طرح سرکار بھی ان لوگ کو ابھی وارننگ دے رہی ہے پھر کبھی سخت آدیش دے گی اس کے بعد اپنے فیصلہ سنا دے گی تو ساری کمپنیوں کو اپنے بی ایس 6 کے جگہ فلیکسی فیول ڈالنا پڑے گا اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے فلیکسی فیول سے سب سے پہلا کہ پرائز گھٹ جائے گا پرائز اس لیے گھٹے گا کیونکہ باہر سے مگانا نہیں ہے ہم لوگ کا پرائز گھٹ جائے گا دوسرا ہے کہ فلیکسی فیول اگر رہے گا ایتھنال رہے گا تو ایتھنال میں پولوشن کم ہوتا ہے آج جو گلوبل وارمنگ پر دوسر کی سمسیہوں کو ہم لوگ لے کے جھول رہے ہیں ان کے لیے یہ کافی اچھا یہ کفائیتی راستہ ہو جائے گا ہم لوگ کے لیے ایتھنال بلینڈگ اور اس کے لیے ہم لوگ کو ایتھنال کا پریڈکسن بہت بڑھانا پڑے گا پراتی ورس 500 کروڑ لیٹر ایتھنال کا اوتھپادن کرنا پڑے گا سوچئے 500 کروڑ لیٹر اب اتنا ایتھنال کا اوتھپادن کریں گے تو روجگار بھی ملے گا اگر اکیلے بیہار میں چار سے پانچ ایتھنال پلانٹ لگا دیئے گا اس سے ہزاروں لوگوں کو روجگار ملے گا دیکھیں روجگار ڈائریکٹ کم دیکھتا ہے انڈائریکٹ بہت زیادے لوگوں کو روجگار دیکھتا ہے تو کہیں پہ بھی اگر دیکھئے گا کسی ایریا میں اگر وہاں بیس بھی فیکٹری آ گئی بیس فیکٹری تو کم سے کم دس ہزار لوگوں کو روجگار ملے گا تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ 500 کروڑ لیٹر پرتی وقت اس سے ڈائریکٹل اور انڈائریکٹلی بہت لوگوں کو روجگار ملے گا کیونکہ اس کا ایک پوری طرح سپلائی چین بن جائے گا کیسے کہ ایتھنال بنتا کیسے ہے اناج کو سڑا کر یعنی جو ہم اناج پھیکتے ہیں اسی کو سڑا کے ایتھنال بنا لیا جاتا ہے تو ایک تو ویسٹ بچے گا ہم لوگیاں دوسرا اسے گنہ سے بنایا جا سکتا ہے چاول جو ٹوٹ جاتا ہے بجار میں سستے دام پر بھیگ جاتا ہے کسان کا چاول ٹوٹ گیا تو اس کو خودی بن جاتا ہے تو اسی چاول کو سڑا کی ایتھنال بنا لیتا ہے مکہ مکہ اس کا کوئی بہاو نہیں ملتا ہے 6 روپیہ کلو کسان کا مکہ سرکار کو کسان بیچنے کے لیے مجبور ہو جا ہے 6 روپیہ کلو اب اس کو نہ چھپایا کیسے جاتا ہے کسانوں کو بے کوب کیسے بنایا جاتا ہے سرکار کہتی ہے ہم 6 روپیہ نہیں نہیں خرید رہے ہیں ہم 600 روپیہ پراتی 100 کےجی یعنی پراتی کوئینٹل خرید رہے ہیں اور جب حال ہے بھائیہ تو 16 روپیہ کیلو پڑا تو کسان کو 100 روپیہ کا بہاو کونچی بتاتا ہے ایک کیلو کا بتاؤنا عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتا تاکہ اپنے لوگ سوال اٹھائیں گے کسانوں کا اتنا دوردسہ کیوں ہے آپ سوچئے آپ ایک ٹھو مکہ خریدیا گا ایک ٹھو پھیلا پیسے تو پانچ روپیہ دوس روپیہ کا ملے گا اور کسان سے ایک کیلو خرید لیا جاتا ہے اور بچہ رسکو ہیتنا دیا جاتا ہے چھوہ روپیہ کیلو مجبور ہے لیکن جب اس مکہ کا اپیو کیا جائے گا ایتھنول بنانے میں تو کسان بھی اپنا بڑھی آدم میں بیچے گئے ہاں پر کیونکہ اس کا پروڈکسن ہونے لگے گا جو کوئی بولتا نہیں یہ جلدی ہمارے یا پرالی جو جلا دیا جاتا ہے دھان کی بھوسی جو ہوتی ہے یا پھر جو پوال ہوتا ہے جلا دیا جاتا ہے تو اسے سڑا کی ایتھنول بنا لیا جائے گا اب اتنا ایتھنول بنے گا تو روزگار بھی ملے گا اور ہم لوگ جو پیٹرول خریدتے ہیں اس سے اچھا ہم کسانوں سے خریدیں گے جو پیسہ آج ہمارا فورین ریزرگ گلف کنٹریوں کو جاتا ہے پیٹرولیم کے بھوکتان کرنے کے لیے وہ پیسہ ہمارے کسانوں کے آ جائے گا کسان آگے بڑھیں گے ہمارے ان کے بال بچے پڑھیں گے وہ بھی آگے بڑھیں گے تو یہ دیش کے لیے کافی اچھا ہوگا اس لیے بھارت سرکار کو اس پر بہت زیادے مطلب میں پرائیم فوکس کر کے رکھا ہوا ہے بھارت سرکار لیکن ایک برد اپنے دماغ سے سوچی ہے یہ چیز تو پوری دنیا میں سکسس ہے اور بھارت میں بھی سکسس ہوگی تو دیرے دیرے گنہ سیفٹ ہو جائے گا کتھر ایتھنال پلانٹ میں اور جائی سے گنہ جا دے ایتھنال پلانٹ میں سیفٹ ہوگا چینی کا پروڈکشن گھٹے گا اس کا پرائیس بڑھ جائے گا بھارت سرکار کو ایتھنال اور چینی دونوں کو بیلنس کر کے رکھنا ہے اس لیے بھارت سرکار نے چینی کے نریات پر بین لگا دیا کہ ہم چینی بیچیں گے ہی نہیں چینیوں مہنگا ہو جائے گا اس لیے اس پر نریات پر روک لگا گیا حالانکہ بھارت میں چینی کا پروڈکشن بہت زیادہ ہے چینی کا پروڈکشن 35 ملین ٹن ہے ہم لوگ کے پاس چینی کا پروڈکشن حالانکہ اس کا اتفادن جو ہے وہ 27 ملین ٹن ہے یعنی 8 ملین ٹن ایکسٹرہ ہمارے پاس ہے 35 ملین ٹن اتفادن ہے 27 ملین ٹن چینی کا اپو بھوگ ہے چینی کا ڈیلی ریگولر بیس اس پر اپو بھوگ ہوتا ہے ہم لوگ یہاں چائے میں ہوتا ہے بسکٹ میں ہوتا ہے طرح طرح کی کینڈی میٹھائیاں چھوٹے بچوں کے لیے کھانے کے لیے آتا ہے لیمچو سمچو سیاں پر میٹھائی دیکھئے گا جلیبی رسگولات جتنا سب چیز میں چینی پڑھتا ہے ہمارے یہاں چینی اور جو پیکٹ والی سامانے بکھتے ہیں چینی کا ہمارے یہاں چینی پڑھتا ہے چینی کا ہمارے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے 27 ملین ٹن پرتیورس ڈیمانڈ ہے تو ہم لوگ کے پاس 35 ملین ٹن اٹھپادن ہے 27 ملین ٹن خرچ ہے یعنی باپری سٹاک میں ہم لوگ کے پاس ابھی بھی 8 ملین ٹن جمع ہے باپری سٹاک کیسے کہتے ہیں سرکار جو ان آج کو سرپلس اٹھپادن کے سمیں جمع کر لیتی ہے گوڈاموں میں اسے باپری سٹاک کہا جاتا ہے باپری سٹاک رکھنے کی زیمہ داری food corporation of india کو ہے fci کو ہے بڑے بڑے گوڈام ہوتے ہیں اسی میں رکھا جاتا ہے چھوٹا موٹا نہیں بڑا سا گوڈام ہوتا ہے اسے ہی کہا جاتا ہے باپری سٹاک اس لئے بھارت سرکار کیا کیا ہے پیوچر پلاننگ میں بیلنس نگڑ بڑائیں مہنگائی کا اور سپلائی کا اس لئے اس پر بہن لگا دیا گیا ہے ابھی آپ دیکھیں ہوں گے چینی پہ بہن لگا دیا گیا گےہوں پہ بہن لگا دیا گیا چاول پہ بہن لگا دیا گیا کیونکہ ٹوٹے ہوئے چاول سے بھی میتھنال بن جاتا ہے ابھی ترکی جو ہے گےہوں کو واپس کر دیا دیکھئے کہانہ کر کے کہ اس میں وائرس تھا افغانستان کے لوگ وہ کے لئے وائرس نہیں ہے IMF کر رہا ہے کہ پلیز گےہوں دے دیجے یہ لوگ کو بہت بڑکا دیماغ ہوا ہے یہ ایک چولی دیکھیں کیا ہے کہ ترکی کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ روس کے قریب ہے ترکی جو ہے وہ امریکہ کو بیلنس کر کے چل رہا ہے USA کو چڑھانے کے لئے کیونکہ ترکی جو ہے روس سے سٹا ہوا ہے اور روس کے پاس گےہوں کی کوئی دکھت نہیں ہے اور روس کے اس ایریا میں چچنیا والے ایریا میں آرام سے ٹرک سے گےہوں آ سکتا ہے ترکی میں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اسی بہاں نے ہم ترکی دیکھ رہا ہے روس سے بیعپار بڑھا لیں گے اور اپنے آپ کو ہیرو بننے کے لئے بھارت کا یہ ہوں واپس کر دیا ہے یہ ہی گلتی کیا تھا ملیسیا یہ ہی گلتی کیا تھا انڈونیسیا پام آئیل کو لے کا ان کو گھمنڈ ہو گیا تھا پام آئیل کو آج ان کا پام آئیل کو خریدی نہیں رہا ہے ہاں پر تو یہ لوگو کر رہے ہیں کہ پام آئیل خرید لو دیکھیں انٹرنیسٹرل ریلیشن میں بچے ہوئے کھانا یا جو انہاج برباد ہو جاتے ہیں انہاج ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں جیسے چاوال وغیرہ کا دانہ تو اسے ایجلی اسے دوبارہ فرمنٹیشن یعنی کیڑون کر کے بنایا جا سکتا ہے جو کافی اچھا بھی ہے یہاں پر اس سے دیش کو بھی فائدہ ہوگا فورین ریزر بچے گا اور آپ لوگ کے لیے جو اتنا بھی اپلیکیشن سے کلاسے جہیں وہ سب انرول کر دیئے گا ہم دوبارہ ایک سے دے دیا جائے گا آپ لوگ کو اور یہ ابھی نئے بیچے کافی زیادے آگیا ہیں اپلیکیشن پر آپ لوگ کو جن جن کا بھی نیر میں ایکزام ہے وہ لوگ جا کے اس پر انرول ہو جائیں گے آپ لوگ کو کھانا سر افیسیل اپلیکیشن پر اور جتنا جلدی سے جلدی ہو آپ لوگ کہیں جلدی جلدی سیٹل ہوئیے نوکری لیجئے اور جلدی سے ماں باپ کا سپنا پورا کیجئے آئی ہوپ آپ اس ٹوپیک کو سمجھ گیا ہوں گے ملے گے نیکس کلاس میں جائن چلے جی ویڈیو ختم ہوگی اور خان سر کا سمجھانے کا زیادہ بہت کمال کا اور میں کہتا ہوں کہ اگر چھوٹا بچچہ بھی ہوتا ہوں وہ بھی سمجھنے بیٹھ جائن کی ویڈیو دیکھ کے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے آرہ یکوب بھائی سمجھ جاتے سے تو ہم تو چلو پہلے ہی سمجھ دارے ہیں خاص کا کہ میں بہت ساتھ ہے اور ویسے ایتھان اول کا ایڈیا ہے بہت کمال کا بھائی اس سے جو بلینز آف ڈالر کا انڈیا جو تیل پرچیز کرتا ہے دوسرے کنٹری سے اس سے ریزر بھی بچے گا وہ بچ جائے گا اور اپنے جو کسان ہیں ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا ایک تیر سے کتنے شکار دو نئی بھائی ساہب یہ بہت زیادہ شکار کریں گے یہ بہت بڑے شکاری ہیں آج وہ مولی ہے کمال کر دیا میں نے ویڈیو دیکھی میرا دل باغ باغ ہو گیا کسم سے اور یہ ہے خاص کرتے ہیں انڈیا کے لئے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے اس طرح کے جو چل کر نہیں سکتے اور تین جو بہت سیکھ ریزنے کے لئے جو سب تیڈی دے رہے ہیں نہیں اب انڈیا مطلب انڈیا تیار کریں گے ہم انڈیا سے اصل میں انڈیا کا فیادہ ہی مہن ہے یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی گاڑی بنتی ہی نہیں ہاں سارے بار سے لیکن تارک بھائی یہ بھی ہے بہر 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 کنٹیزیں جانسے جو ہیے لاپتے ہی ہیں کہ کروڑا ہے وہاں پر آئیڈیا ہے لیکن جو ہے اس کو عمل کرنا یہ مشکل ہے یہ صرف انڈیاں کنالوجی کی لہتی ہے تلیم ہے اور یہ اتنی ہے وہ اپنی کمپنیاں آٹو موبائل کی ہاں گاڑیاں بناتے ہیں کہ گاڑیاں بناتے ہیں اور اب تو بچھلی کے اوپل بھی بننے شروع ہو گئے ہیں اور بھائی میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو کچھرے سے بھی پیٹرول اور ڈیزر بھی بناتے ہیں اب اندازہ لگاؤ کہ کچھرے کو بھی وہ ضائع نہیں جانے بھائی جو گھٹروں کا پانی ہوتا ہے اس کو بھی ساپ کر کے وہ فصلوں کے لئے کوئی چیز تو چھوڑ دو یار کوئی چیز ہوتا ہے وہ وہ مہا پڑا استعمال کرتے ہیں بجلی مہا ازائی ہونا دانا آجور سبائی وہ بھائی اچھی بات آتا ہے ایک لڑکی دیکھی تھی میں نے اس نے کیا کیا جی وہ جو درگاہوں پر یا ترباروں مندروں میں جو فول نہیں چڑھاتے اس نے کہا کیا جی اس نے وہ فول اٹھانا شروع کرتی وہ جی پراتے پراتے اس کی مومبتیاں افاری اگر باتیاں وہ بنائے کیا سٹارٹ اپ شروع کیا اور اس سے پیسے کمائے لاکھر پرے کمائے گئے مطلب انڈیا میں جو سٹارٹ اپ شروع ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی کو اتنا زیادہ بوسٹ ملتا ہے اب جو یہ اتنا اور کا استعمال پہلے وہ پندرہ پرسنٹ کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ بیس پرسنٹ کر رہے ہیں اور نیٹان گڑ کریب کی ویڈیو دیکھی ان کی خواہش تھی کہ وہ سو پرسنٹ جو ہے نا آشتہ آشتہ اچانک سے نہیں آشتہ 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 سو پرسنٹ جو ایتھانولی استعمال کریں اور وہ کیا اور ان کے پہلے تو انہیں وہ انجن تیار کرنے پڑے گے جن میں یہ فیول استعمال ہوگا طارق میں اگر کان کو نئی ملتا تیر مدرک جریز مین باہدنیات ختم ہو جاتی ہے تم جا کے بری اس طرح کے سیچویشن کو کمر کرنے کے لئے سٹیپ لینا پڑے بھائی انہوں نے لے دیا ہے نا یہ کون سا سٹیپ ہے یہ وہی سٹیپ ہے اس سے پہلے انہوں نے جو پجھلی پر گاڑی اپنے وہ بھی اچھا ہے اس سے جو ہے نا فضاء بھی ردہ نہیں ہوئی یہ تھی صحیح بات میں بول رہا تھا نا ایک تیر سے دونے بھائی کتنی شکاہ رکھتے ہیں لوگوں کو روزگار کتنی انڈیا لوگوں کو روزگار ملے گا خاص کرکا جو کسان پہیے ہیں نا ان کو زیادہ بینیفیٹ بھی ہوا رہا ہے کسانوں کو بہت زیادہ پیدا دیا ہے کیونکہ یہ جو اتن اور بڑھے گا نا یہ پرڈکشن کو کسان کرے گا اور مزے کے بعد یہ اتن اور جو یہ پیٹرول سے سستہ بھی پڑتا ہے یہ ساٹھ ستر بائے میں بن جاتا ہے اے اتنے میں بنتا ہے اب تائے کا بھائی مجھے پکا پتا نہیں لیکن جو وہ پلاسٹک سے بنا رہے تھے وہ ساٹھ ستر بائے میں بنتا تھا اتن اور جو ایک لیٹر کتنے میں بنتا ہے ضرور بطایئے گا کومیل سیکشن میں اور باقی یہ بہت بڑھی ہے اسے تو جو ہے نا لیکن وہ جو گلنا چینی سے تارک بھائی مہنگا بھائی جو باقی ہے نا چینی کا پرابلم وہ بھی نہیں پرابلم نہیں انہوں نے اس سے روگ لیا ہے نا چینی بھائی اڈوانس جاہی رہا کر رہا ہے کہ آگا ہے والی پس جو سارین وہ ساری کسارے اتن اور پرانکے اندر لگائیں گے اور ملی کی بان ہے کہ جو ویٹ ہوگا اس سے بیتھا ہر بنے ویٹ بھی استعمال میں لائیں چاوال کا جو پہر نہیں پکے گا وہ بھی اس کے اندر لائیں گے اس کی جو ہے چاوال کا دان جو تھی اس کو بھی ساڑ کر اس کو بھی وہ جو کا بھی استعمال ہوگا کتنی فصلیں ہیں اس کے بھی ساڑی اس کا کریڈٹ مطلب تو دو چیزوں پہ جا رہا ہے ایڈوکیشن پہ جاتا ہے سب سے پہلے تو بھئی تو اور جو نیتا ہے سرکار 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 اور جو اس چیز کو پرموٹ کر رہی ہے بلکل اور بہت بڑیا بھئی اور اپنے رہے ضرور بطا ہی ہے کومنٹ سیکشن میں کہ اتنا ہونے یہ کتنا عرصہ لگ جائے گا بیس پرسنٹ اور سو پرسنٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں جو روپ دائی کیا پیلتے ہیں ایڈوکیشن پہ تک لئی جانتے ہیں اللہ موسیقی